بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخہ چھ مارچ بوقت صبح نو بجے ایک اہم مسالحاتی آڈیو کلپ وائرل کیا جا رہا ہے جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مفتی عبد المعید صاحب ملتان پاکستان آپ اسے سنیے اور زیادہ سے زیادہ عالم بھر کے درد مند حضرات علماء کرام اور تبلیغی ذمہ داران مشورہ کو سنوائے بھی اور فاورڈ بھی کیجئے جزاکم اللہ خیرہ اس اہم مسالحاتی آڈیو کلپ کا عنوان ہے تبلیغی قضی اماروت و شورہ سے متعلق چار اولیاء کرام کے ارشادات سے تیار کردہ مسالحاتی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے قبل چار اولیاء کرام کے ارشادات کو ترتیب بار پیش کرتے ہیں پھر ان ارشادات کی روشنی میں خوف صورت مسالحاتی صورت عرض کریں گے نمبر ایک ولی کامل اجل خلیفہ حضرت شیخ الحدیف رحمہ اللہ محبوب العلماء والمبلغین حضرت اقدس مولانا احسان الحق صاحب زیدہ مجدہو کا ارشاد عالی شان ہے کہ تبلیغی کام کی حفاظت اس میں ہے کہ پوری دنیا کا تبلیغی کام ایک مشورہ سے مربوط ہو کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کام کا ایک طریقہ نہ رہے گا بلکہ لاکھوں طریقے ہو جائیں گے حضرت اقدس کا ارشاد میں پھر ارز کرتا ہوں فرمایا کہ تبلیغی کام کی حفاظت اس میں ہے کہ پوری دنیا کا تبلیغی کام ایک مشورہ سے مربوط ہو کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کام کا ایک طریقہ نہ رہے گا بلکہ لاکھوں طریقے ہو جائیں گے نمبر دو ولیہ کامل لخت جگر مولانا الیاس رحمہ اللہ حضرت جی مولانا سعد مددلہ العالی کا ارشاد عالی شان ہے کہ اس کام میں عالمی شورہ نہیں ہے بلکہ عالمی مشورہ ہے حضرت جی مولانا سعد زیدہ مجدہو کا فرمان پھر میں ارز کرتا ہوں کہ اس کام میں عالمی شورہ نہیں ہے بلکہ عالمی مشورہ ہے نمبر تین ولیہ کامل شیخ الاسلام جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی مددلہو کا اکابر علماء پاکستان کی موجودگی میں اس حوالہ سے متفقہ بیان اور ارشاد کا سب سے اہم نکتہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ امیر و مشورہ دونوں ناگزیر ہیں حضرت شیخ الاسلام کے ارشاد کا حاصل امیر و مشورہ دونوں ناگزیر ہیں نمبر چار ولیہ کامل میرے والدِ گرامی حضرتِ رائے پوری حضرتِ لاہوری حضرتِ شیخ الحدیث حضرتِ مدنی رحمہم اللہ کی صحبت یافتہ الحاج جناب عبدالوحید صاحب مددلہو العالی کا ارشادِ گرامی ہے کہ امیر بھی ہو اور مشورہ بھی لیکن سیرت کے بعض واقعات اور موجودہ عالمی احوال اور فسادِ زمانہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے امیر کی موجودگی میں عالمی امور کے مشورہ کے لیے کچھ اصول اور ذابطے بھی مقرر کر لیے جائیں میں ابباجان زیدہ مجدوہو کا فرمان پھر ارز کرتا ہوں ارشاد فرمایا کہ امیر بھی ہو اور مشورہ بھی لیکن سیرت کے بعض واقعات اور موجودہ عالمی احوال اور فسادِ زمانہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے امیر کی موجودگی میں عالمی امور کے مشورہ کے لیے کچھ اصول اور ذابطے بھی مقرر کر لیے جائیں مثلاً یہ ذابطہ کہ اہم عالمی امور کے مشورے میں عموماً امیر اکثریت کی رائے پر فیصلہ دے گا تاہم اگر امیر کا انشراہ اکثریت کے خلاف کا ہو یا محض اپنی رائے ہی کا انشراہ ہو تو وہ فیصلہ کو موقوف کر دے گا اور دلائل سے اکثریت کی رائے کو اپنے ساتھ ہموار کرنے کی کوشش کرے گا اکثریت کی رائے ہموار ہونے پر فیصلہ کرے گا اب ہم ان ارشادات و فرامین کی روشنی میں درپیش تبلیغی قضیے میں خوبصورت مصالحتی صورت پیش کرتے ہیں جو کہ تین امور پر مشتمل ہے مصالحتی امر نمبر ایک یہ ہے کہ قرآن و سنت وسیرت اور حکمت و عقل کا تقاضی یہی ہے کہ مرکز نظام الدین دہلی مدرسہ عربیہ رائیونڈ مسجد کوکریل بنگلہ مسجد ڈیوزبری لندن ابراہیم مسجد لاہور مکی مسجد کراچی زکریہ مسجد پنڈی دنیا بھر کی تمام مرکزی مساجد اور عمومی مساجد سب میں تبلیغی نظم کے لیے ترتیب امیر و معمور کو اس کے احکام و آداب کے مذاکروں اور ان کی رہائت کے ساتھ زندہ کیا جائے جس میں اطاعت امیر اور پابندی مشورہ پر خصوصی ترغیبات ہوتی رہیں جیسا کہ تبلیغ کے پہلے تین اکابرین کے زمانے میں معمول رہا ہے اور یہ کہ ناگزیر حالات میں اجتماعی مفادات کے لیے عزل امیر کے شرعی احکام کی رہایت کرتے ہوئے امیر کو معزول کر کے دوسرا مناسب امیر مقرر کر لیا جائے مصالحتی امر نمبر دو یہ ہے کہ عالمی مشورہ کو قائم کیا جائے عالمی مشورہ کو قائم کیا جائے جس کا مفہوم یہ ہو کہ عالمی امور کا مشورہ مرکز نظام الدین کے امیر اور وہاں کی جماعت مشورہ کی موجودگی میں بھلے یہ مشورہ مرکز نظام الدین میں ہو یا رائیونڈ بنگلہ میں یا حرم میں اور تینوں جگہ فیصل امیر مرکز امیر مرکز نظام الدین ہی ہوں گے تاکہ مرکزیت و اجتماعیت اور وحدت قائم رہے چنانچہ عالم بھر کے عمومی امور تو مرکز نظام الدین کے سیما ہی مشوروں میں ہی لیے جاتے رہیں گے البتہ بعض خاص عالمی امور مثلا تبلیغی کام کا اسلوب کار اصل منزل یعنی نہجے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف نئی پیش قدمی ملکی سطح کے عمراء کا تعیون ملکی سطح کے اجتماعات ان خاص امور کو صرف ان موقعوں پر لیا جائے جبکہ حرامین شریفین پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر بیشتر ممالک کے ملکی ذمہ دار حضرات مرکز نظام الدین کی جماعت مشورہ کی سرپرستی میں مشورے کے اندر حاضر ہوں مصالحاتی عمر نمبر تین یہ ہے کہ عالمی امور کے مشورہ کے لیے سیرت و حکمت دونوں کی رعایت رکھتے ہوئے کچھ اصول و ذاتے بھی مقرر کر لیے جائیں مثلا یہ اصول کہ عالمی امور کا مشورہ وہ کہلائے گا جو کہ حضرات مرکز نظام الدین کی سرپرستی میں ہو اور یہ اصول کہ عالمی مشورہ میں امیر و فیصل مرکز نظام الدین ہی کا ہوگا اور یہ اصول کہ عالمی مشورہ میں امیر فیصلہ کرنے میں اکثریت کی رائے کا لحاظ رکھے گا بھلے رائے ہموار کرنے میں وقت لگے بھلے فیصلے کو اگلے مشورہ تک موقوف کرنا پڑے وغیرہ وغیرہ اللہ جل شانہو کی ذات عالی سے قوی امید ہے کہ اولیاء اللہ کے فرامین کی روشنی میں تیار کردہ تین امور پر مشتمل یہ مصالحاتی نسخہ اختیار کرنے سے عالم بھر کے تبلیغی کام میں مرکزیت و اجتماعیت بھی قائم ہو جائے گی اور اختلاف و انتشار سب کافور ہو جائے گا انشاءاللہ فقط و السلام بندہ عبد المعید ملتان پاکستان